شاہدہ بی بی صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب آج بجٹ اکیس اور بائیس پر بیس ہو رہی ہے تمام اسمبلی کے ممبران نے اپنی اپنی تجاویز پیش کیے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نئے پرانے جو منصوبیں ہیں نامکمل اس کے لئے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا جناب سپیکر صاحب ایک اور بات کے غریبوں کے لئے خاطر خواہ اس میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے روزانہ کی ضروریت ایشیا اور دیگر ضروریت زندگی کے لئے کوئی ریایت نہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بات کروں گی پہلی مرتبانے پاکستان میں بہت غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا ہے حکومت کے نئے میرم آپ پیپر ریڈنگ نہیں کر سکتی ہیں آپ اپنے بات کریں پیپر اس ریڈنگ آپ نہیں کر سکتی پوائنٹس آپ کر سکتی لیکن پیپر ریڈنگ آپ نہیں کر سکتی صوبائی حکومت نے اپنے ملازموں کے لئے دس فیصد رکھ دیا ہے اور جو وفاقی ہیں انہوں نے پچیس فیصد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح وفاقی حکومت کے ملازموں کو پچیس فیصد ملا ہے اسی طرح اس کو بھی صوبے کی بھی اس کو بھی شامل کر دیں جناب سپیکر صاحب میں میں مردان بے نظیرہ چلڈرن اسپتال کی تعمیر دو ہزار آٹھ میں شروع ہوئی ہے اس پر تحال کوئی کام نہیں ہوا ہے لہٰذا اس پر دوبارہ کام شروع کیا جائے عوامی نشنل پارٹی کے دور و حکومت دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ مردان کے لئے خیبر پختنخواہ کا پہلا بڑا اور پاکستان خیبر پختنخواہ کا پہلا بڑا اور مردان اور پاکستان کا تیسرا بڑا جدید منصوبہ ہے بے نظیر چلڈرن اسپتال کا جس کا تہمینہ علاقت اکیس سو نبے میلین روپے اور تکمیل دو ہزار چودہ تک تھا ایم پی کے دوری حکومت میں اس منصوبے پر پانسو پچھتر میلین روپے خرچ ہوئے جبکہ منصوبے کو تمام فنڈ جاری کیے گئے لیکن پاکستان تاریخ انصاف حکومت نے دو ہزار تیرہ سے تحال فنڈ روکا جبکہ پندرہ سو پچھتسی میلین روپے کو روکے رکھا بلڈنگ تقریبا مکمل ہے بڑی رقم مشینری اور بیٹس کے لیے چاہیے مہنگائی بڑی رقم مشینری اور بیٹس کے لیے درکار ہیں مہنگائی ڈالر میں قیمت کی اضافی کی وجہ سے منصوبہ اکیس سو نبے میلین سے لے کر تیس سو پچھتس میلین تک جا پہنچا حکومت کی ناہلی کی وجہ فنڈ کا اجرا تکمیل نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے اس اسپتال اس عوام کے بچے اسپتال سے محروم ہیں اور اس اور ایک بڑا منصوبہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے سپیکر صاحب میں تو کچھ اس سے بھی پڑھ کے دوں گی اس لیے کہ مجھے اس میں ریاض دی جائے اس لیے پیپر ریڈنگ نہ کریں پیپر ریڈنگ نہ کریں اب آپ باقی بات کر سکتی ہے اس میں جو فگر ہے تو وہ تو مجھے اس سے دیکھنا پڑے گا نہیں بلکل فگر آپ دیکھیں دیکھیں بلکل کوئی والے کھیں جو آپ بلکل پیپر ریڈنگ کر رہی ہیں تو وہ غلط ہے جناب سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ ایک اہم طرف رجوع کرنا چاہ سپیکر صاحب بہت کہتے ہیں کہ سابق کہ سابقہ فاتح کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے لیکن اس کے مسائل دارسی میں ہم ہم سستی سے کام لے رہے ہیں سپیکر صاحب پچھلے دو دہائیوں سے فاتح فاتح میں کام کرنے والے عظمونین جیسے ڈاکٹر وغیرہ تحال ریگولر نہیں ہوئے اور اور دردر کی ٹوکرے کانے پر مجبور ہے مرجر کے بعد ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے سروس کو ریگولر کی جائے جبکہ باقی صوبے صوبے کی طرح سرکاری ملازمین کی طرح ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے میری استدائے کے جلزے ان ملازمین کو مستقل جائے تاکہ روز روز کے تکالیف سے بچ سکے ایک اور بات جناب سپیکر صاحب صوبے کی آبادی نوجوانوں پر مجتمل ہے اس کے لئے ڈکٹیشن جو آپ کو اس نے لکھ کے دیئے یہ غلط ہے یہ میں نے خود لکھی ہے لیکن اس طرح ہے سپیکر صاحب کچھ میں بھول جائے آپ بلکل لیڈنگ نہ کریں آپ پوائنٹس اور فگر لے سکتی ہیں لیکن آپ بلکل پیپر ریڈنگ نہ کریں جی صوبے کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اس لئے دفعہ بجٹ میں کئی نوکری اور روزگار کے مواقع فرام کیے جا رہے ہیں چند دن پہلے صوبائی پبلک سروس کمیشن نے پی ایم ایس کی خالی پوستوں کے ٹیسٹ لیا گیا چتیس ہزار امیدواروں نے اپلائی کیا تھا اور کمیشن میں یہ فیصلہ کیا کہ پچیس امیدوار کی سیٹ آگے امتحان کے لئے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے جناب سپیکر صاحب یہ اس کا بنیادی بنیادی حق کے خلاف وردی ہے کہ امیدواروں کو مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے سے محروم کیا جا رہا ہے لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ کمیشن اس فیصلے پر نظرہ سانی کرے اور تمام امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنے دیا جائے جو امیدوار ہائلیا سکریننگ ٹیسٹ میں چالیس فیصد مارکس لئے ان کو بھی امتحان میں شامل کیا جائے دوسری بات سپیکر صاحب میں جو وہ اس طرح زبانی بتاؤں گی مردان میں جو ہے مارفیا نے اپنے دیرے ڈالے ہیں ہر ڈاکٹر جو ہے اسپتال میں وہ مارفیا ہے کلم کلا خلافردی کر رہی ہے ہمارے امسیسی ایم ایمسی اسپتال میں غیر قانونی گیٹ بن رہا ہے جس سے عوام عوام کو بہت تکلیف ہے اس لئے کہ ڈاکٹروں نے وہاں پہ اپنے لئے کلینک بنائے ہیں اسپتال کے جو سٹسکین مچینیں وہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں اور غریب مریضوں کو باہر بیج رہے ہیں کہ وہاں پہ سٹسکین اور یہ کہا دوسری بات جو ہے لینڈ مارفیا انہوں نے بھی بہت وہ مچا ہے یہ میں لوکل گورنمنٹ کے منیسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس پر ذرا غور کریں اور ہم لوگوں کو اس سے بچائیں اس لئے کہ ہم شریف لوگ ہیں اور اس طرح ہم اس کے طرح اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس میں ہماری مدد کریں تیسری بات سپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ وہ بھی لوکل گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے جب کامران بنگش صاحب اس ٹائم لوکل گورنمنٹ میں تھے میں نے ایک کال اٹینشن لائی تھی تو اس میں میں نے اس کو کہا تھا کہ ہماری ایک پرانا خاصتہ ٹینکی ہے جو پیپل پارٹی کے دوری حکومت میں بنی جس سے ہوتی ون اور ہوتی ٹو کو پانی مل رہا ہے اس طرح کے اس موسم میں لوگوں کو پانی کی سخت شدید ضرورت ہے لیکن ٹینکی ایک سال گزر گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹینکی میں ابھی تک وہ پورا نہیں اس لئے پورا نہیں کیا اور نہ اس کے کوئی کام ہے اور اس کے نیچے جو ہے ایک پریمری سکول ہے جو اس کے گرنے کا خدشہ ہے جس میں کافی جائیں ضائع ہو سکتی ہے لہٰذا میں ریکویسٹ کرتی ہوں لوکل گورنمنٹ سے اور وزیر صحت سے اور یہ جو ہے یہ ہمارے اس حال پر رحم کرے اور اس کا جلدی سے جلدی کچھ حال نکالے شکریہ سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب